دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت پلان کے جس کا سائج ہے 30 گروش 40 30-40 میں یہ ہاؤش پلان کیا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے جو تو دوستو فرنٹ ٹیلیویشن کے بات کریں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر آپ کو کار پارکنگ کی بیوستہ مل جیس جس میں کہ آپ دو کار پارکنگ کر سکتے ہیں اور یہاں فرنٹ ٹیلیویشن کے بات کریں 3 side closed ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس پورا موڈل کو یہاں پر دو کار کمبینیشن میں میں نے کریڈ کیا ہے جس میں کہ آدھا آپ کا دوسرا کار ہے اور آدھا آپ کا دوسرا کار ہے تو اسی موڈل کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ہمارے پیڈ یوزر ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا ہمیں واتشپ پر اور ان کے کینپرس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے تو آپ بھی اگر ہماری پیڈ سرویس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آج کا جو پلان ہے اسی کو ہم ڈسکس کریں گے تو پورا ڈسکرائب کرنے سے پہلے آپ ہمارے سمال آس پلان سے جھوڑ جائیں جرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن جرور دبا دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹیڈ ویڈیو الگاتار ملتے رہتے ہیں تو آج کا جو پلان میں نے بتا دیا 30 گروہ 40 میں میں اسے جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارا دوستو پیڈ یوزر ہمارے ایک پیڈ یوزر انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو آپ دیکھ پا رہے گا اس کا ٹیکچر بغیرہ ڈیجائن بغیرہ جس میں دوستو ہماری پیڈ سرویس آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے لیکن تب ہی آپ پیمنٹ کریں جب آپ کی ہم سے بات ہو جائے نہ تھا آپ انویق کیوں پیمنٹ بلکل نہ کریں تیس بھائی چالیس میں فٹ میں یہ پورا گھر بنا کر میں نے ریڈی کیا ہے جس میں آپ کو کار پارکنگ کی بیوستہ مل جاتی لگ بھگ پندرہ فٹ میں میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ تیس پٹ ہے پندرہ پندرہ فٹ میں تو آپ کے پاس اگر چھوٹی کار ہیں تو دو کار بھی آپ اپر جسٹ کر سکتے ہیں تو اسی کا میں ڈسکس کروں گا گراؤنڈ فرور تو سب سے پیلے گراؤنڈ فرور کے لیے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ دیکھیں میں جوم کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے دوستو یہ پیلار آپ کے دو بنے ہوئے یہ تھوڑا ڈیجائننگ کا پارٹ ہے یہ آپ کے ایک ونڈو ہے اس میں بھی میں نے تھوڑا ڈیجائننگ کا پارٹ دیا ہے اور یہ سٹیرز ہے جسے آپ چڑھیں گے اور یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ اپنی کار کو اوپر لے جائیں گے تو یہ پورا ہال ڈائپ کا ہے آپ دیکھیں اوپر سے آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا یہ پورا دیکھیں گے ہال ہے جس سے دو آپ کا بہت پروپر طریقے سے یہاں پر کار پارکنگ ہو پائے گی یہ فرنڈ کا روم ہے جو کی کافی بڑا ہے پندرہ فٹ وائی بارہ فٹ جس میں آپ کو ایک فرنڈ سے دور ملتا ہے ونڈو اور ایک سائیڈ سے ونڈو ملتا ہے اور ایک سائیڈ سے دور بھی ملتا ہے تو یہ تو اس روم کی بات ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں دور دوستو یہ ہے یہاں سے آپ انڈری کریں گے تو آپ آ جاتے ہیں یہاں پر تو پیچھے آپ کو دو بیڈ ڈو مل جاتے ہیں جو کی بہت ہی بڑے ہیں پندرہ پندرہ فٹ تو چھوڑائی ہے اور لمبائی بھی لگوک بارہ فٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس ایریا کی اس ایریا سے میں نے ایک دور دیا ہے اس روم کیلئے اندر سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے انڈری کریں گے باہر سے اس روم میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے انڈری کریں گے اب یہ کارنر پر ہم نے لیٹ انڈ بات بنا دیا ہے دوستو اب بات آتی ہے یہاں پر تو یہ دوستو آپ جو ایریا دیکھ رہے یہ کچھن ایریا ہے اوپن ایریا ہم نے بنایا ہے جس کے لیے آپ کا ونڈو باہر سے دیا ہے جسے پروپر طرح سے ونٹلیشن ہوتا رہے یہ دوستو ایک پوجا گھر ہے کارنر پر یہاں پر بھی میں نے دیکھی یہاں پر ایک ونڈو دیا ہے جسے پروپر ونٹلیشن ہوتا رہے اور یہاں پر یہ ایک چھوٹا چلگو اس تین فر کا گیلری ٹائپ کا ہے جس سے آپ اس روم کا ونٹلیشن ہوگا ونڈو سے ساتھ ساتھ یہ دور دیا ہے اس روم کے لیے یہ دور دیا ہے اور پروپر طرح اس ونٹلیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایریا دیکھ رہا ہے یہ اس پر آپ کو ایک اوپر چھت پر اپنے جال رکھوانا ہوگا جس سے آپ کا پروپر طریقے سے اور ونٹلیشن ہوتا رہے میں نے چاروں طرف سے کلوز کرتے ہیں دوستوں گر تو اس روم کے لیے یہ دور ہے اس روم کے لیے ایک ونڈو بھی ہے یہ لیٹن بات ہے یہ آپ کا گیشٹ روم ہے اور اگر ہم بات کریں کچھن میں نے فرنڈ پر دیا ہے اس سے پروپر طریقے سے باہر سے ونٹلیشن ہوتا رہے اور پوجا روم میں بھی اگر آپ کو پوجا روم کی ریکوارمنٹ نہیں ہے تو آپ بڑا سا پورا ایک کچھن اپنا یہاں پر ڈیجائن کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے ہو جائے گا تو یہ پورا گراؤنڈ فور کی بات کر چکے ہیں فرنڈ کلویشن اب دیکھ پا رہو گی اس ساتھ دوستو ڈیجائننگ کے پارٹس ہیں اور یہ پورا موڈل ہمارا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تیس بائی چالس کا گراؤنڈ فور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فش فلول دی تو جیسے آپ فش فلول پر آتے ہیں اور دوستو میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا اسٹیئر سے جو میں نے یہاں پر دی تھی وہ اسٹیئر سے آپ کی دوستو یہاں بہار سے یہاں پر میں نے بنا نہیں پایا ہوں اور یہ اسٹیئر سے آپ کو ایسا ٹرن ہو کر اپس اس پہلے ادھر سے آپ چڑھیں گے فرے ادھر آئیں گے اور فرے ادھر سے موڑ جائیں گے اسٹیئر کے نیسے آپ کی کار پارکنگ ہوتی رہے گی یہ کسی کار پر چھوٹ گیا ہے ہم سے اور تو آپ یہاں سے اسٹیئر سے ایسا چڑھائیں گے اور ادھر آئیں گے تو آپ کا اسٹیئر کا بھی پرولم ختم ہو جائے گا اب ہاں اسٹیئر پر بات کریں تو سیم تو سیم موڈل ہیں وہی گیش ٹروم وہی بغیرہ وہی پہ آپ کی اسٹیئر سے رہیں گی وہی کسین بغیرہ رہے گا یہ پورا پورچ آپ کا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اور یہاں پر بالکنی میں نے کریڈ کیا ہے یہ ایک وینڈو ہے اس میں آپ کا سلوپ دے دیا ہے اس سے آپ کے دو پلر بنا دیئے جس میں آپ کا فرنٹ کا ایلیویشن ایک پروپر طریقے سے اچھا لگنے لگتا ہے لائچ لوڈ کی بات کریں لائچ لوڈ پر کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا ہے چاروں تر بانڈی اور یہ سلوپ بنا دیا ہے جسے آپ کے گھر کا ایک ڈیفرنٹ لک لگنے لگتا ہے اور یہ ریلنگ ہے تو یہی پورا 30 و 40 فٹ میں پورا گھر بن کر آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے جو اسٹیرز چھوٹی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اسٹیرز آپ کو باہر سے رکھنی ہوگی جہاں کار بارکنگ ہے اور اس کے بعد اوپر بھی اسٹیرز رکھنی ہوگی اور آپ اوپر اسے لے جائیں گے تو یہ 30 و 40 کا پورا ہاؤس پلان جو میں نے کریڈ کیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں شاہر سے ویڈیو کو لائچ سے جرور کریں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا تو کمنٹ کر کے پوچھ شکتے ہیں جیسا کہ میں نے ہرمیشہ بتاتا ہوں کہ اس مال اوپر پلان پر آپ کو لیٹیشن اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں فرنٹل بیسنگ کے بات کریں یا کسی بھی پرپر طریقے سے ڈیجائننگ یہاں ملتا ہے تو آپ اس چینل سے جرور جوڑ جائیں شاہر سے ویڈیو کلائچ سے جرور کیا کریں اور اگر آپ مجھ پیڑ سرویس کے استعمال نہیں کرتے ہیں ایک بار بھی نہیں کیا تو جرور کریں آپ کو ریڈ بھی سب سے کم ملیں گے آپ مارکٹ میں پتا کر لیں اور 50% یہاں پر آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے فر آپ کے ہم پلاننگ کرتے ہیں اور آپ کو 2D اور 3D بودھ موڈل پروائیڈ کرواتے ہیں تو چلو اس ویڈیو کے ہی بریٹ کریں اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ یا کمنٹ ہے تو ہمیں پوچھ سکتے ہیں تھانکس ووچنگ